جب کوئی اپنے بھائی کو کافر کہتا ہے تو پھر اگر وہ کافر نہیں ہے تو وہ کفر اس پر لوٹتا کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے آپ فرموارے ہیں مجھے اللہ کی قسم مجھے یہ بالکل خوف نہیں ہے تم لوگوں سے کہ میرے بعد تم شرک کرو مجھے یہ خوف ہے تم میں سے کہ تم دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو تو آج اگر ہم اپنے حالات دیکھیں تو مسئلہ کیا ہے کیا ہر بندہ ریس میں نہیں لگا ہوا دنیا کی کہ میں آگے نکل جاؤں جناب میری پوسٹنگ اچھی جگہ ہو جائے میری رینک اچھی بن جائے میرے پاس پیسے زیادہ آ جائیں دنیا کے معاملے میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس دوسرے سے بہتر چیز یہ وہی چیز ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کے ساڑھے چودہ سو سال پہلے آپ نے فرما دی تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کسی مسلمان کو کہہ دینا کہ یہ مشرک جو بھی کسی اپنے مسلمان بھائی کو کہتے ہیں نا یہ شرک کر رہے ہیں یہ مشرک ہے تو ان سے زیادہ جاہل انسان ہے ہی نہیں اور بالکل خدا خوفی ان میں نہیں ہے کیونکہ یہ پتا تو تب چلے گا جب تمہیں اٹھایا جائے گا اور تمہیں بلائیا جائے گا قرآن میں یہود کو اللہ نے کیا مشرکین کا ہے یہود کا ہے نا یاہل کتاب کا ہے تو اللہ نہیں کہہ رہا ہم جو ہے مسلمانوں کو مشرک بنا دیں ہفتہ وار لیکچر میں شرکت کے لیے اپنے قریبی پرحانیہ کے سینٹر میں تشریف لائیں اللہ ہمیں اپنے اقائد کی اصلاح کی توفیق اطاف فرمائے آمین